بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب کے شہر ابحاں میں ایک لڑکی کی شادی تھی مغرب کی نماز کے بعد اس کا میک اپ وغیرہ کیا گیا جیسا کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے اسی دوران میں اس لڑکی نے عشاء کی اذان سنی اس نے نیچے جانے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا مناسب سمجھا لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ میں غزو کر کے نماز پڑھ لیتی ہوں تو لڑکی کی ماں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی کیا تم پاگل مہمان تمہیں دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور تمہارے میک اپ اور بناؤ سنگھار کا کیا ہوگا یہ تو سارا پانی سے دھل جائے گا میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں اور کہا واللہ اگر تم نے ابھی وضو کیا تو میں تم سے نراز ہو جاؤں گی بیٹی نے کہا اللہ کی قسم میں یہاں سے تب تک نہ جاؤں گی جب تک نماز ادا نہ کر لوں میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی اس کی ماں نے کہا مہمان تمہیں میک اپ کے بغیر دیکھ کر کیا کہیں گے وہ تمہارا مزاک اڑائیں گے اور تم کسی کو بھی اچھی نہیں لگو گی لڑکی ماں کی یہ بات سن کر مسکراتے ہوئے بولی آپ اس لیے پریشان ہو رہی ہیں کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگوں گی لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں لڑکی نے اوضو کیا جس کی وجہ سے اس کا سارا میک اپ اتر گیا لیکن اسے میک اپ خراب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا اور نہ ہی لوگوں کی اچھا برا کہنے کا کوئی خیال تھا کیونکہ اسے لوگوں سے زیادہ اپنی اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اصر خرو ہونا تھا اس نے نماز شروع کی اور حالت سجدہ میں وہ لطف پایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ ہوگا جہاں میرے مختلف سامین وہ لڑکی حالت سجدہ میں اپنے خالق حقیقی سے جاملی کیا خوبصورت اور عظیم اختتام تھا وہ اللہ کو قریب کرنا چاہتی تھی اللہ تعالی نے اسے اس حالت سجدہ میں اپنے قریب کیا جہاں ہر مسلمان اللہ کے قریب ہوتا ہے اگر آپ میں سے کوئی اس لڑکی کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا نہائیت معذرت کے ساتھ یقیناً نماز کو ہی چھوڑ جاتا جبکہ زندگی کا ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں سبحان اللہ سبحان سبحان پیارے دوستو اگر آپ کو ہمارے یہ واقعات پسند آ رہے ہیں تو مہربانی کما کر ایک لائک کر دیا کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو بوئے کر دیں اور اگر ہو سکے تو ایک سبحان اللہ کا میسج بھی کر دیا کریں بہت شکریہ